السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھیک خیریہ سے ہوں گے اللہ حمدللہ میں بھی اللہ کے فضل سے بلکل خیریہ سے ہوں تو آج ایک نئی صبح ایک نئے بلوگ کا آغاز کرتے ہیں کل کے جو معاملات تھے وہ تو بلکل ہی آؤٹ تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کل کا دن کیسا گزر اور کچھ بتا ہی نہ چلا بہرحال لیکن میں جوب پہ چلی گئی تھی جوب سے جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہی بچی جس کے وجہ سے ہمارے میاں بی بی کے درمیان ہمارے گھر میں پھٹا ہوا ہے وہی گھر میں آ چکی تھی تو نا چاہتے ہیں بھی پھر اس کے ساتھ مجھے مجبوری ملنا پڑا تو یہ تھی کل کی صورتحال اور کل دراصل میرے موبائل میں کافی ساری خرابی آ گئی تھی دکان پہ پھیجوائے دو تین دکانوں پہ دکانوں نے کہا کہ ریسٹ ہوگا تو تب جا کے چلے گا کیمرہ بھی کام نہیں کر رہا تھا علاقے بلکل موبائل ہنگ ہو گیا تھا بلکل کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھی بڑی بچی نمت سار پہ میسیج وغیرہ کی تو اس کو ریپلائی نہیں دے پائی کیونکہ کوئی میسیج وغیرہ موبائل میرا کچھ کام ہی نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو بھی رسپونس نہیں دے سکی تو پھر رات کو دیر سے جو ہے میں تقریبا نو ساڑھے نو بجے میں نے موبائل پھیجا ہے دکان پہ کتب جا کے میرا موبائل بن کے آیا ہے لیکن اٹھ نو سو روپیس نے کھائیں شکر ہے میرے مالے کا کہ ہم نے پڑوس سے لائن لگائی ہے اور اتنا پانی ابھی آ رہا ہے کہ ہمارا دو تین دن گزارا ہو جائے گا لائن کا پانی دراصل نہیں آ رہا ہے پڑوس والوں نے تھوڑا کوتائی کیا جس کی وجہ سے سب کا ہماری پوری گلی والوں کا آ رہا ہے لیکن ہماری لائن کے ساتھ انہوں نے نہ جانے کیا کیا اللہ کا شکر بہت کھارا خیریہ سے ہوں ہمارے یہ بڑے کا دودھ بہت زبرتس اور بہت گھاڑا دودھ ہوتا ہے ہم بڑے کا تازہ فرش ابھی لے کے آئیں شاین والے ابھی گھر پہنچے ہیں ابھی لے کے آئیں میں نے پکا کے رکھے دراصل گیس چلی جائے گی آپ سے دکھایا ہے یہ ہوتا مچا ہوا پانی کے حوالے سے مستقل ایک ہفتہ ہو گئے پانی کا کوئی مسئلہ کا حل نہیں نکل رہا ہے ابھی یہ لوگ آئے ہیں آنے سا سانس بھی نہیں لیا ہے اور لگا ہے لائن لائن لگا رہا ہے بس کچھ یہی پڑوس کے ہی ہیں جنہوں نے وہاں سے والا خرا کے ساتھ تو نیز بس کیا ہوا جس کے ویسے پانی کی کافی دشواری ہو رہی ہے اب سامنے والے پڑوس کے گھر سے لگایا تب سے آ رہا ہے لیکن ڈاریک لائن لگا رہے تو نہیں آ رہا ہے اللہ کے حکم سے پانی کا مسئلہ حل ہو گیا یہ آپ دیکھیں اور ابھی جو ہے میں بیٹھ کے برطن مرتن دھوں گی تاکہ تھوڑا سکون آئے گا ورنہ کل تک تو یہ دیکھیں یہ بالٹیاں ہم بھرتے تھے ٹینکی سے اور بالٹیوں سے پھر برطن کانگالتے تھے لیکن اس ٹیم پانی خراب ہو گیا ہے یہ پانی کو میں نے پھینکنا ہے اور اس ٹیم اس میں اور پانی بھریں گے تو شکر مالے کا کیونکہ پانی کے بغر کچھ بھی نہیں ہے زندگی پانی ہے تو سب کچھ ہے بڑی تکلیف میں میں آئی ہوں ایک ہفتے سے لے کے اور بڑی پانی کیا تھا تھا تھوڑا بہت پانی کا مسئلہ حل ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اور ابھی باقی جو ہے اچھلہ رات کو لگائیں گے کیونکہ لائن کا جو پانی ہے وہ بند ہو گیا تھا آنا اور شکر ہے میرے مالے کالا پاک نے مدلی آسانی کی اور ہماری پانی کا مسئلہ ہو گیا ورنہ بہت زیادہ دشواری کا سامنا تھا بس سو نین سے اٹھو تو موٹر کی پریشانی فکر کرو اور جب سو تو پوری کو رات میں وہ موٹر کی لائن لگا اور چکر کرتے رہو کے پانی کا مسئلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ٹینکی میں نے بھر لی ہے موٹر جو لگائی تھی تو یہ ہے کہ بس اللہ کا کرام ہے پانی کا پانی پر شایران والے گئے میری آسی کو لینے کے لیے جو بیٹی مجھ سے اپنا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر کے چلی گئی تھی اسی نے دوبارہ اپنے باپ کو پکارا کیونکہ اس کے ساتھ مسئلہ مسائل ہو گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان اکیلے رہے ہی نہیں سکتا کیونکہ انسان انسان کا موتھاجہ یہ میں کہتی ہوں آج دکھ سکھ مجھ پہ تو کل آپ پہ یہ بندے کے ساتھ کہانیاں لگی رہنی ہیں تو انسان ایسا اونشنش کام ہی نہ کرے جو کل کو چار بندوں میں آنکھ ملانے کی قابلی نہ ہو تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی تو گئے ہیں پہلے شایران گیا تو انہوں نے بیزتی کر کے شایران کو نکال دیا اور اب جو ہے شایران اور اس کا باپ دونوں مل کے گئے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ریزٹ لے کے آتے ہیں کہ وہ آتی ہے یا نہیں آتی ہے دراصل جو ان کا سسرال ہے وہ ہے کوئی جڑ جاہل ان کو کسی کی جو ہے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نہ ان کو کوئی شہور ہے نہ ان کو اکل ہے اور نواسی بیچاری تو میری ایسے ہو گئی جیسے جھاڑو کا تنکہ اتنی کمزور وہ چھوٹی سی ماسوم بچی کو کھلا دودھ پلانے کا مقصد کیا ہے اور ریسٹوں کے نقام پر نکل رہی ہیں نکالک بھوٹ چکا ہے اور میں نکل کیوں کام پر اور آپ سب کو بتایا تھا کہ یہ شایران اپنی بہن کے پیچھے گیا تھا لیکن اس کو جو بہن کے سسرال والے جانے گیٹ کے اندر میں نہیں آنے دی اور بہت اس کی بیزت ہی کی اور پھر جب یہ گھر میں واپس آیا تو بہت زیادہ حدہ مچب بہت فساد ہو اور بہت بھڑا بنا اور میں تو خاموشوں پر ایک طرف ہو گئی رات کا کھانا جو تیار ہے دل چاہ رہا تھا آملیٹ میرا کھانے کو اور پراتھے کے ساتھ تو پیارے بھین بھائیو آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئے بلوگ میں کیا ہو گیا پیارے بھین بھائیو آپ لوگ میرے جہے بلوگ بہت دیکھیں نہیں رہے سب ٹھیک تھے خیریت تھے پیارے پیارے ہاتھوں سے پلیز میرے بلوگ دیکھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکالیں میں سمجھ سکتی ہوں کہ رمضان شریف ہے رمضان شریف کے حوالے سے اتنی فرصتیں ہی ملتی ہیں لیکن انسان کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو پلیز پلیز پیارے بھین بھائیو ضرور میرا جہے بلوگ دیکھیں تاکہ میرا وائش ٹیم جہے پورا ہو اور اگر آپ سب کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو میری طرف سے آپ کو بہت مبارک اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے کسی مسئیبت میں کسی تکلیف میں تو اللہ پاکہ آپ سب کے لئے آسانیہ کریں تو انشاءاللہ جو ہے آج کیے بلوگ کی جاسہ چاہتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئے بلوگ میں تب تک کیلی بھائے اللہ حافظ